انڈیا میں ایک آئی ڈراؤپ لانچ ہونے والی ہے جس میں جو نیر ویزن گلاسیز ہیں ان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کمپنی کی طرف سے کہ کس طرح کے اس کے فائدے ہوں گے جو ابھی تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کمپنی کی طرف سے یہ آئی ڈراؤپس مارکٹ میں ایویلیبل ہوگی اور اس کو لگانے کے بعد آپ کو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر جو چالیس کے عمر کی ایج کی جو لوگ ہیں کیونکہ زیادہ تر جو دکت ہوتی ہے وہ فورٹی ایج کے بعد ہی لوگوں کو جو پاس کی نظر ہوتی ہے اس کو کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں کوئی نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں کسی بھی چیز کو کوئی پڑھ رہے ہیں تو ان کو کافی دکتیں ہوتی ہیں پاس کی نیر ویزن اس لیے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ کوشش ہم کر رہے ہیں لوگوں سے باتشید کی گئی ہے سینئر ڈاکٹر سے لگتار باتشید کی جا رہی ہے کہ کس طرح کس کے فائدے ہیں جو آئ کیا فائدے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجیو جائن ہے سپیسلسٹ ہے آئی سپیسلسٹ ہے ان سے باتشید کریں گے ڈاکٹر صاحب کیونکہ کمپنی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس آئی ڈروپ کو لگانے سے چشما ہے وہ لگانے کی زورت نہیں ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ کنڈیشن جو ہے اس کو پریس بائی اوپیہ کہتے ہیں ہم اپنی لینگوج میں جو پاس کا پڑھنے کا جیسے انہوں نے بتایا جو پاس کا پڑھنے کا کسی بھی بندے کو چال 40 سال کی ایج کے بعد یہ ریکوائرمنٹ بڑھتی جاتی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے بھی ایک ہی طرح کا نمبر چاہیے ہوتا ہے اس میں یہ ہر دو سال کے بعد ہر دھائی سال کے بعد ہر بندے کو آدھا پونہ نمبر کی انکریز ہوتا ہے اس میں یہ بھی سنگل گو کا یہ اس میں ڈیزیز ہوتا ہے کسی کا ایک نمبر لگتا ہے پھر دیڑھ ہو جاتا ہے پھر دو ہو جاتا ہے پھر ڈھائی ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے کر کے یہ نمبر یہ نمبر یہ نیچرل ہوتا ہے سب یہ نیچرل پروگریشن پروگریشن آف دیزیز ہے یہ کوئی بیماری نہیں کہتا ہے ہم اس کو نیچرل چینج اندر لینس میکنیزم جو آئی اس کے اندر ہوتا ہے اس کے چینجز کے کارن ہوتا ہے according to age according to age ہوتا ہے اور یہ چالیس سے لے کے پچھا پچھپن سال کی ایج تک دھیرے دھیرے کر کے بڑھتا ہے ہر بندے کا ہر انسان کا بڑھے گا irrespective of اس کا کاسٹ کلر کریڈ country to which he belongs it is there for everywhere everyone تو سر یہ جو دعوی کیا جا رہا ہے اس میں کس طرح کے کوئی side effect ہے جیسے آپ نے بتایا جو یہ eye drop ہے کیونکہ دعوی بہت بڑا ہے اور لوگوں میں بھی حالہ کی excitement ہے کیونکہ effect side effect ایک بہت ضروری ہے اس کو جاننا no doubt because چالیس سال کے بات جس انسان نے چالیس سال تک کوئی چشمہ نہ لگایا اس کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے suddenly اس کو پاس کا دکھنا بند ہو جائے تو یہ everyone is looking for a miracle drug کوئی ایسا کوئی therapy آ جائے ہم ہر روز اگر پچاس پیشن دیکھ رہے ہیں تو اس میں دس پیشن کی یہی query ہوتا ہے ابھی ہماری چشمہ ادار دیجئے چشمہ ادار دیجئے تو obviously company نے اس چیز کو اس سینٹیمنٹ کو اٹھایا ہے اور اس کو market publishing publishing publicity سمجھ دیجئے اس کو انہوں نے market کرنے کی اچھی کوشش کی ہے اس کے plus بھی ہیں اس کے minus بھی ہیں plus یہ ہے yes this drug can cause اس میں چشمہ اترنے کی ہماری capacity رہتی ہے چشمہ اس میں پرمنٹلی نہیں ہوتا تھا دو تین پوائنٹس ایک جنرل آم پبلی کو سمجھنے ضروری ہیں اس میں چشمہ پرمنٹلی نہیں ہوتا تھا جیسے کی company نے claim کیا بھی آپ کا پرمنٹلی کلاس یا نیوز میں جیسے آیا جو دعویٰ کیا گیا ہے نیوز پیپرز میں ہم نے جو نیوز دیکھی ہے company کے claims different ہوتے ہیں نیوز میں کچھ اور آتا ہے پر جو عام پبلی کو جاننا ہے یہ ایسا ایسا drug نہیں ہے کہ بھی ایک بڑی ڈالا اور اس کے بعد آپ کو کبھی بھی چشمہ پاس کا نہیں لگانا پڑے گا اس کا ایفیکٹ ایسا نہیں ہے بھی آج ڈالا اور اس کے بعد چالیس سال لگانے نہیں ڈالنا پڑے گا ایسا بھی نہیں ہے بھی آج ڈالا اور چوبیس گھنٹے ایفیکٹ رہے گا دوسرا point جو سمجھنے کے ضرورت ہے آج ڈالا تو چار گھنٹے بعد اگر آپ اس کو چوبیس گھنٹے یوز کرنا چاہتے ہیں پاس کی ویجن کو تو اس کو چار گھنٹے کے بعد دوارہ ضرورت پڑھ سکتی ہے یوز کرنے کی یعنی کہ اس کا جو صرف اثر ہے وہ تین سے چار یا پانچ زیادہ سے یہ جو میڈیسن وان پرسنٹ وان پنٹ ٹو فائی پرسنٹ کی کانسنٹریشن سے آویلیبل ہو رہی ہے یہ میڈیسن پیلو کارپن ڈروپس ہیں بیسیکلی یہ پیلو کارپن ڈروپس آج سے پچاس سال سے کالیم ہوتیے کے لیے وان پرسنٹ ان ٹو پرسنٹ کی اویلیبلٹی میں مارکٹ میں آویلیبل تھے اور بہت سارا یوز ہویا اور یہ کالیم ہوتی کے لیے پہلے آج سے بیس سال تک یہ پورا ایک ہی میڈیسن ہوتی تھی جس سے ہر پیشنٹ کو کالیم ہوتی کا علاج کیا جاتا تھا یہی میڈیسن تھی کانسنٹریشن ڈیفرنٹ تھی لیکن کانسنٹریشن دو میں آویلیبل تھی وان پرسنٹ ان ٹو پرسنٹ ابھی انہوں نے لانچ کیا ہے یہ وان پوئنٹ ٹو فائی پرسنٹ کیونکہ ہم کالیم ہوتی میں وان پرسنٹ کا افیکٹ زیادہ نہیں ہوتا تھا اس لئے ہم نے ٹو پرسنٹ دیتے تھے وان پرسنٹ کو کبھی گوھر ہی نہیں کیا اور اس میڈیسن کا افیکٹ چشمہ اتارنے میں یا چشمے کا نمبر کم کرنے میں اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس میں پن ہول افیکٹ کریٹ کرتا ہے یہ کوئی نمبر کو ریورس نہیں کر رہا ہمارے ہمارے ڈیز پروسس کو ہمارے ایجنگ پروسس کو ریورس نہیں کر رہا یہ ہمارے ایک پن ہول افیکٹ جس کو کیمرہ کیمراز میں میں یوز ہوتا ہے کامنلی افیکٹ ہوتا ہے پن ہول افیکٹ ہماری جو پتلی جس کو پیوپل کہتے ہیں ہم سائنٹیفک ٹرمز میں وہ پیوپل کو چھوٹا کر دیتا ہے تو ہماری ڈیپٹھ بڑھ جاتی ہے سو ہمارا ریڈنگ یہ ورکنگ ڈیسٹنس جو ہمارا یہاں سے یہاں تک رینج ہوتی ہے وہ اتنی ورکنگ رینج ہماری بڑھ جاتی ہے سو اس کو ڈیپٹھ کہتے ہیں سو ڈیپٹھ آ فوکس بڑھنے سے ہماری ریڈنگ کپیسٹی بڑھ جاتی ہے سو it is a it is a سائیڈ افیکٹ of the medicine it is not an adverse effect جس کو ہم میں بھی help کرتا ہے چشمہ اتارنے میں because of the pinhole effect تو اس کو کیوں نہ ہم پاس کے چشمے کے لیے use کیا جائے پاس کے چشمہ اتارنے کے لیے یا temporary relief کے لیے permanent relief نہیں ہے یعنی کہ یہ clear ہے کہ permanent relief نہیں ہے اگر آپ کو یہ اگر چشمہ نہیں لگانا ہے تو continuous use continuous use چاہیے ہوگا لیکن اس میں سب سے important جو as a scientific person or ہو جاتا ہے اگر pupil چھوٹا ہو جائے گا permanently اگر ہم اس کو دو سال چار سال لگاتا use کرتے ہیں تو یہ پہلے ہم 2% کی medicine جو کالے موتی والے patients میں دیتے ہیں اس کا side effect ہوتا ہے اس میں pupil کا size چھوٹا ہی رہ جاتا ہے تو size جو ہمیں بڑا چھوٹا کرنا ضروری ہوتا ہے کیوں کیونکہ شوگر والے patients میں پردہ چیک کرنا ہے ہمیں پیوپل کو فیلانا پڑتا ہے پیوپل فیلے گئی نہیں تو ہم شوگر کے پردے کی جانچ کرنا مشکل ہو جائے گا اس کا علاج کرنا مشکل ہو جائے جب ہمیں سفید موتیا بندے گا بنے گا 55 سال پہ 60 سال پہ جا کے بننا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کی سرجری کرتے ہمیں مشکل ہوتے کیونکہ پیوپل ڈیالیٹ نہیں ہوتا یعنی کہ اس میڈیسن کو یوز کرتے ہوئے جو پیوپل ہے یعنی کہ جو پتلی ہے اگر ساداران شبدوں میں چھوٹی ہی رہ جاتی ہے اگر کیونکہ یہ بیماری ہے چالیس ایسا تو نہیں دو سال کی ہوتی بیماری یہ لگاتار ہم پیشنگ کو یوز کرنا پڑے گا اگر چشمے سے نہیں ڈالنا چاہتا تو لگاتار یوز کرنے سے سائیڈ افیکٹ جو بیماری ہماری کالے موتی سفید موتی شگر کی جو ہماری 55 سال کے بعد شروع ہونے والی ہوتی ہیں ان چیزوں کے جب چیک اپ کی ضرورت ہے تب یہ دوائی ہمیں نقصان کرے گی ایک اور چیز ہوتی جس کو پردہ گرنے جس ریٹن کرتے ہیں پردہ گرنے کی اس ڈوائی کا اگر آپ اس میں ایڈورس ریکشن دیکھیں تو ایڈورس ریکشن میں کچھ پیشن پردہ بھی گر ہے ڈوائی ڈالی تین دن کے بیت میں پردہ گر گیا جو کی نہیں ہونا چاہیے تھا پر یہ نون سائیڈ افیکٹ ہے اس میڈیسن اتارنہ اتارنہ آسان نہیں ہے تو وہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن کمپنی کا جیسے ہائی لائٹ کیا گیا بھی اس میں سے آپ ہمیں صرف فائدے کے لئے نہیں چاہیے نقصان کے لئے بھی ہونی چاہیے تاکہ اگر آج جن جن زی جس کو کہتے ہیں جن اگلے سالوں میں جانا ہے ان کو نالیج ہونی چاہیے اس چیز کے بھی ہم جو یوز کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا اس کا نقصان ہے جیسے سر نے بڑے پوائنٹس کلیر کیے کہ اس کے افیکٹ کیا ہیں سائیڈ افیکٹ کیا ہیں کیونکہ ڈاکٹر سے سالہ لینے کے بعد ہی ان چیزوں پہ کیونکہ کسی کو اگر کوئی شگر کی بیماری ہے تو کہ نہ کہیں سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک چیز اور بہت اہم جو راجیو جین نے بتائی کہ 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 نہ کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک بار ڈالنے سے ہی ہمیشہ کیلئے آپ کا چشمہ ہے وہ اتر جائے گا ایسا بلکل نہیں ہے جس کی وجہ سے آنے والے جنہوں جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ کئی چیزوں کو لے کر اس پہ کام کیا گیا پہلے کالا موتیا کیا کئی ٹیکنیکل ایسی چیزیں ہیں اس لئے لوگوں کو زیادہ ایکسائٹیٹ نہ ہو کر پہلے پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہی اس کا یوسیج کیا جانا چاہیے چندگر سے کامرامین سندیب کمار کے ساتھ منوز راتھی نیجے ٹیم پھنے موسیقی